کشمیری عوام کی جدو جہدے آزادی کو سلام کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کا دن لاہور سمیت ملک بھر میں آج یوم کشمیر منایا جائے گا شہر میں سیمینار مزاکرے ریلیاں اور تقاریب کائنکات دن منانے کا مقصد بھارتی ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنا اور عالمی برادری کی توجہ مبصول کر رہا ہے آج کشمیری بھائیوں بہنوں بچوں کے ساتھ یوم یک جہتی منا رہے ہیں مشکلات جبر کے باوجود کشمیری اپنے حق کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں یوم یک جہتی ہے کشمیر پر گورنر پنجاب چادری محمد سرور کا ویڈیو پہ کھا ہوں محکمہ خزانہ پنجاب کا سیف سیٹی آثارٹی کو اضافی فنڈز دینے سے انکار آثارٹی کو ترقیاتی بجٹ سے ایک پائی نہیں ملے گی نامکمل پروجیکٹ کے لیے آثارٹی کو ایک سال کی محلت دے دی گئی حکام کے مطابق سیف سیٹی آثارٹی اپنا بجٹ خود تقلیق کریں وفاقی وزیر خزانہ آسد عمر بھی صوبائی وزیر میاسلام اقبال کے کام کے موطلے پنجاب میں سپیشل اکنومک زونز کے حوالے سے بڑے فیصلے پنجاب زمین ایکوئر اور دیگر معاملات میں آسات ہوگا صوبائی وزیر میاسلام اقبال کہتے ہیں فیڈرل بورڈ آف انویسٹمنٹ کی منظوری کے شرط ختم کر دی گئی گیس اور بجلی کنیکشنز کے علاوہ تمام ذمہ داری پنجاب کے سپورٹ جہاں کا پیسہ وہاں ہی خرچ کرنے کا پیسلہ پراپیٹی ٹیکس کی مد میں وصول رقم کا چالیس پیصد اس علاقے میں خرچ کیا جائے گا مقت اس رقم سے سٹریٹ لائٹ سڑک کی مرامت اور دیگر ترکیاتی کام ہوں گے گاڑی سے دو خودکش جیکٹس ہینڈ گرنیڈ اور گولیاں برامد ہوئے ملنے والا اس لحہ فرانسک لاب بھیج دیا گیا جائے ٹی رپورٹ میں کوئی دہشتگر ثابت نہیں ہے گولی چلانے کا حکم کس نے دیا تفتیش ابھی جاری ہائی کوٹ میں جمع کر آئے رپورٹ پر پولیس افسرام کی بریفنگ گرفتار کی اگر اہلکاروں کی شناک پریڈ نہیں ہوئی جائے ٹی نے قلیل کی شادی پر جانے کی تستیق بھی کر دی ایجاز شاہ نے گواہان اور پریکین کو خود سنا واقعے کے روز پولیس وائرلیس کی ریکارڈنگ بھی حاصل کر لی گئی ڈی جی آپریشنز پنچاب جواد ڈوگر ڈی آئی جی لیگل عبدالرب کی بریفنگ خلیل کے اہل خانہ سے جائے ٹی سربراہ کے ملاقات کر آئے گئی پانچ اہلکار جوڈیشل ریمانٹ پر جیل میں ہیں جائے ٹی نے سوشل میڈیا کی تمام ویڈیوز منگوالی زیشان کے معاملے پر بھی تحقیقات جاری ہیں ترجمان وزیراعلا شہباز گل کے میڈیا سے گفتگو بولے تحقیقات مکمل ہونے پر سب کے سامنے لائیں گے نواز شریف کا علاج پاکستان میں ہی ممکن ہے بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ نہیں ہوا میڈیکل بورٹ کے سربراہ پروفیسر محمود عیاس کی رائے نواز شریف کا دل ٹھیک گردوں میں مسئلہ سامنے آ گیا نواز شریف کے بائیں گردے میں تین میلی میٹر کی دو پتھریوں کی نشاندہی گردے کی پتھری نکالنے کے لیے عدویات کے استعمال کی تجویز زرائے نواز شریف کے سرویز اسپتال کی نیو اوپی ٹی میں الٹرا ساؤنڈ اور چیز ٹیکس رے اسپتال زرائے کا کہنا ہے سابق وزیراعظم کے بلڈ ٹیسٹ نارمل آئے ہیں شدید سردی کے لہر بار قرار درجہ حرارت دس ڈگری سینٹی گریٹ پر ہوا میں نمی کا تناسوب نوازی فیصد ریکارڈ چاوڑیس کھنٹوں کے دوران بارش کے تین روز سپیل کی پیشکوی موسیقی